مالدیوز کی انڈیا اوڈ کیمپین کے دوران وہاں کی جو دو سب سے بڑی پارٹیاں تھی ان کے اندر آپس میں ٹھن گئی تھی ایک پارٹی جو تھی وہ انڈیا فرسٹ مومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی اور دوسری جو تھی وہ انڈیا اوڈ کیمپین کو لیڈ کر رہی تھی اب جو انڈیا فرسٹ والے تھے وہ انڈیا کی انپاپولرٹی کا جو برڈن تھا وہ اپنے اوپر سر پہ رکھ کر کیری کرتے رہے لمبے عرصے تک اور اس سے ان کو خود کو بھی لوس ہوتا رہا نقصان ہوتا رہا پولیٹیکلی ان کو کیونکہ سوسائٹی میں اندر وہاں کے معاشرے میں انڈیا پاپولر نہیں تھا انپاپولر تھا ان کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے سالے صاحب کی خود کی پارٹی کو بھی نقصان ہوا پولیٹیکل نقصان ان کو بھی ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی اپنا طریقہ نہیں بدلا اور الیکشنز میں وہ ہار گئے اگزیکٹلی یہی سینز ہمیں ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بنگلہ دش کی اندر وہاں پر بھی وہی انڈیا اوڈ کیمپین ہے وہی سارا کچھ ہے وہاں پر بھی وہی دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں عوامی لیگ بی این پی دونوں کا رول ویسے ہی ہے جیسے وہاں مالدیس کے اندر دو بڑی پارٹیوں کا تھا ایک جو ہے وہ انڈیا کا ویرودھی پارٹی ہے دوسری انڈیا کے حق میں پارٹی ہے عوامی لیگ پرو انڈیا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ پرو انڈیا نہیں ہیں اور انڈیا یہاں پر بھی انپاپولر ہے اور ان کی انپاپولارٹی کا بیگیج یہاں پر ایسا ہی عوامی لیگ اٹھا کے چل رہی ہے اپنے سر پہ جیسے وہاں پر سالح اپنے سر پہ اٹھا کے چل رہا تھا اگزیکٹلی وہی چیز یہاں پر آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ ان کا اصل میں عوامی لیگ کا ایک آئیڈیولوجیکل مسئلہ ہے ایک پارٹی کی بھی ایک آئیڈیولوجی ہوتی ہے اپنی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے یہ جو انٹی انڈیا لائنے وہ لے نہیں سکتے ہم یہ ہمارے لیے impossible ہے لیکن یہاں پر سیم سینز ریپیٹ ہو رہے ہیں وہی پولیٹیکل جو ماحول ہے ایسا ہی بن رہا ہے جیسے وہاں مالدی میں بنا تھا نیو ایج بنگلہ دیش نے دونوں کے درمیان جاری اس لڑائی پہ لکھا ہے کہ عوامی لیگ بی این پی اٹھ لاغر ہیٹس اور انڈین پروڈکٹس بائیکاٹ اور اس میں وہ کہتے ہیں بہت پولیٹیکل کیمپس بکیم ایکٹیو اوور دی ایشو ریسنٹلی آفٹر بی این پی لیڈر فارملی ایکسٹینڈد سولیڈاریٹی ویڈ دی کیمپنگ از دی اپوزیشن تنکس پیپلز ویوز ور نوٹ ریفلیکٹڈ ان دی پارلیمنٹ ریپورٹس دیو تو انڈین سپورٹ ٹو دی رولنگ عوامی لیگ وہ جو انہوں نے اپنے شال پھینک کے میڈن انڈیا شال پھینک کے ریزوی صاحب نے پچھلے دنوں بائیکاٹ انڈین پروڈکٹس کا اوفیشلی انہوں نے جو اسٹارٹ کیا تھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ عوامی لیگ والوں کی جانب سے بھی تابڑ توڑ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اچھا ریزوی صاحب نے آج مزید کچھ کہا ہے اس حوالے سے انڈیا اوڈ کیمپین کے حوالے سے وہ کیا کہا ہے اس کے لیے ذرا دیکھ لیجی یا نیو ایج بنگلادش کو ہی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ صالیڈاریٹی آن انڈین پروڈکٹس بائیکوٹ فور پیپل ریزوی اور کہتے ہیں اینی پرسن اور گروپ کین ڈیکلیر آنڈین پروڈکٹس بات ٹوڈے ایڈیز ایکسپٹڈ آنڈ سرکلز آنڈ آنڈ آل پیپل دیفور دی صالیڈاریٹی آنڈین پروڈکٹس بائیکوٹ آنڈین پروڈکٹس was for the people of بنگلادش for democracy اور انٹریسٹنگ بات انہوں نے کی دوسری کہ انڈیا's policy makers talk about friendship but they will not give a fair share of the common river of بنگلادش they will kill people on the border every day they will do one-sided trade it will not happen اور اس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ they یعنی انڈیا are supporting establishing autocracy in بنگلادش تو تین چار مسئلے ان کے بنیادی جو ہیں وہ انڈریزولیڈ ہی ہیں اس پہ انہوں نے انڈیا نے کوئی بھی کام نہیں کیا پانی کا مسئلہ border killing کا مسئلہ internal معاملات میں مداخلت اور one-sided trade یعنی کہ import اور export میں heavy جو gap ہے اس کو fill کرنے کے لیے انڈیا نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ان کے مسائل as it is موجود ہیں بین پی والوں کے اچھا یہ جو political لڑائی ہے نا تو تو میں میں یہ تو جاری ہے بنگلادش کے اندر لیکن نظر رکھئے گا انڈیا کی میڈیا کے اوپر یہ میں خاص طور پر کہوں گا انڈیا میڈیا پر نظر رکھئے گا وہاں پر جو narrative پھیلایا جا رہا ہے promote کیا جا رہا ہے this is not good اور میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں اور یہ بنگلادش کے لیے بھی نہیں انڈیا کے لیے بھی یہ کوئی اچھا narrative نہیں ہے خامخہ میں ایک economy سے جوڑی ہوئی movement کو religion کی طرف divert کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انڈیا کے اندر elections آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ جو ruling بی جے پی پارٹی ہے وہ ہندو مسلم پہ vote لیتی ہے تو ان کو غالباً فائدہ پہنچانے کے لیے بہت سارے news outlets جو ہیں اس مسئلے کو ہندو مسلم کی طرف divert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ غلط بات ہے کیونکہ یہ campaign purely as I said economy سے جڑی ہوئی ایک campaign ہے اور یہ Indian products پہ ہی ٹکی ہوئی ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی Indian جو experts ہیں بہت سارے وہ اس کو یہ والا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ غلط بات ہے کل میں دیکھ رہا تھا ایک بڑا news outlet ہے وہاں کا ہندو پوسٹ اس میں ایک article لگا ہے جو کہ جس میں دو تین باتیں کافی مجھے عجیب لگیں ایک اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بی این پی انڈ ایڈر frontal organizations are running India and campaign in bangladesh یہ کل کا article ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ جو بات لکھی ہے یہ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ کہ آفتر دی inauguration آف دی رام مندر ان ایو دیا انٹی بھارت sentiments have risen to a new level in bangladesh بھائی کہاں انڈیا out campaign back out indian products campaign کہاں پر رام مندر یہ کہاں کی کوڑی کہاں سے ملا رہے ہیں یہ تو کوئی ٹکی نہیں بنتا نا وہ رام مندر کہاں تو back out indian products کہاں اس میں تو نام ہی نہیں ہے پوری campaign کے اندر رام مندر کا اس میں کونسی issues کونسی آ رہے ہیں border killing کا آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو پانی کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو internal matters میں interference کا مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے اندر وہ جو trade gap ہے اس کا مسئلہ آ رہا ہے یہ رام مندر کہیں پہ سنا ہے اپنے demands کی اندر انڈیا out campaign جو لوگ run کر رہے ہیں یا back out indian products جو لوگ run کر رہے ہیں وہ کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رام مندر کا مسئلہ ہے تو اس پہ بھی ایسا تو کوئی نہیں کسی نے نہیں کہا ابھی تک میری نظر سے کم سے کم نہیں گدھرا تو یہ چیز کیوں ڈالی گئی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے کیونکہ لوگوں کو آپ اس میں جوڑنا چاہیے خاص طور پر یہ جو communal divisions ہیں اس سے اجتر آپ کرنا چاہیے یہ نہیں بڑھانی چاہیے کسی بھی society کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتی اچھی نہیں ہوتی اور ایک آخر میں انہوں نے اور بھی عجیب سی بات لکھی ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں some political analysts said that opposition parties are trying to portray a negative picture of the current بنگلہ دیشی government by fueling anti-Bharat sentiments among the common public but they will not be successful because بنگلہ دیش is dependent on the products imported from بھارت اب یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ہمارے اوپر dependent ہیں اس لئے آپ جو ہے نا بائی کورٹ انڈین پروڈکس campaign successfully run نہیں کر سکتے یہ challenge ایک طرح سنو نہیں کیا ہے نہیں کر سکتے run کیونکہ آپ ہم پر dependent ہیں اب یہ میرے خواہد خود کو چائنا سمجھ رہے ہیں اور بنگلہ دیش کو انڈیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے ساتھ ایک مرتبہ ہو چکا ہے یہی جو nationalist قسم کی forces ہیں انہوں نے بائی کورٹ چائنیز product campaign start کی تھی گلوان کے بعد بہت بھاری بھر کم تعداد میں BJP کی پوری کی پوری مشینری لگ گئی تھی RSS کی پوری کی پوری مشینری سارے لگ گئے تھے بائی کورٹ چائنہ بائی کورٹ چائنہ بائی کورٹ چائنہ کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اس بائی کورٹ والے عرصے کے دوران ہوا یہ تھا کہ انڈیا کی طرف جو چائنہ کی ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ بڑھ گئی تھی مزید کنگ تو دور کی بات ہے مزید بڑھ گئی تھی کیا بائی کورٹ ہونا ہے لوگوں کا کیونکہ انڈیا کی اندر ٹوت برش سے لے کے تو الیکٹرونکس کے سامانوں تک اور ایون ہیوی مشینریز جو ہوتی ہیں وہ بھی چائنہ سے آ رہا ہوتا ہے تو اتنا آسانی سے سپلائی چین اس کو توڑ نہیں سکتے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آتے ہیں کارٹن ڈال گیہوں ایسی کوئی نہیں ہوتی اگر آنین یہاں سے نہیں ملتے تو آنین دوسری جگہ سے آ جاتے ہیں کارٹن یہاں سے نہیں ملتی تو کارٹن جہنا سے آ جاتی ہے دوسری جگہ سے آ جاتی ہے ایسی پروڈکٹ سے ہیں زیادہ بنگلہ دش مگواتا ہے اسی طرح دالیں آتی ہیں اور کھانے کا تیل آتا ہے یا پھر ایون فیول آتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ کہہ دنا کہ آپ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ اس کو نہیں سکسیسفلی رن کار پا رہے اور ان کو ایک بار پھر سے ریویو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کون کون سی آئیٹم ہم ان کو بیچتے ہیں بنگلہ دش کو اور کیا ان آئیٹم کا مارکٹ میں موجود ہے یا نہیں جو چیزیں ان کا آپ کو مارکٹ میں انڈیا کے علاوہ بھی اچھا آلٹرنیٹ موجود ملے گا